اسلام علیکم ولکم ٹو بچائی بلے سیکرٹ پیارے ویرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گا اللہ کا شکر ہے جو میں بھی ٹھیک ہوں 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 مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں آدھا چکن ڈرام سٹیک سے وہ ہم بنائیں گے آلو اور چکن سے یہ میں نے یہاں پہ لے لیا آدھا کلو آلو جو ان کو بوال کر لیا اچھے طریقے سے اور ان کا چلکہ اتار لیا یہاں پہ لیا میں نے تقریباً ایک ڈیڑھ پاؤ چک بونلس اور چیسٹ بیس ہے اس کو میں نے نمک ڈال کر بوال کر لیا اور شرد بھی کر لیا یہ دیکھیں ایسے ایسے چلیں جی آپ لے لیتا ہے یہاں پہ ایک باول اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہاں پہ میں کچھ مسالے یوز کروں گی میجیٹیبلز میں نے کٹا ہے یہاں پہ پیاز ایک میڈیوم سائز کا بلکل بریق یہ دیکھیں اس کو چوب کر لیا ہے ہرہ دھنیا جو اس کو بریق کٹ لیا اور سبز مرچ دوہ جو ان کو بریق کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ استعمال کریں گے ہم بریڈ کرمز کا یہ بزاری آپ چاہیں تو ہوم میڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے کوٹنگ کے لیے یوز کریں گے ایک انڈا اور ساتھ اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جو کہ یہ ہیں آدھا چمچ نمک چوتھائی چمچ زیرہ آدھا چمچ لال میرچ چوتھائی چمچ حلدی چوتھائی چمچ کالی میرچ چوتھائی چمچ گرہ مسالہ جس میں تمام کھڑے مسالے بھی پیسے ہوئے ہیں چلیں جی ایک بولے لیا ہے اس میں ڈال دیتا ہے یہاں پہ ہم بوائل کیا ہوئے آلو ان کو کر دینا جی یہاں پہ میش اچھے طریقے سے چلیں جی ملتے ہیں آپ سے میش کرنے کے بعد روزانہ میں ویڈیو پہ جو وائس آور ہے وہ بعد میں کرتی ہوں پہلے ویڈیو بنا کے ایڈڈ کرتے ہوئے آج میں نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ وائس بھی کرتی ہوں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کرتی ہوں ریسیپی بناتی ہوں یہاں پہ برے اچھے طریقے سے میں نے آلو کو بوائل کیا تھا یہ اچھے طریقے سے میش بھی ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالتا ہوں ہم لوگ باقی کی چیزیں یہاں پہ چکن لیا جی میں نے شریڈ کیا ہوا مکس کرتے ہیں اس میں باول جوا وہ چھوٹا لگ رہا ہے اس لئے باول جوا اس کو چین کرتے ہیں یہاں پہ لے رہے ہیں کھلا برطن اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں فیلنگ تھوڑی زیادہ بن گئی ہے یہ جو فیلنگ ہے یہ آپ لوگ کسی بھی سینڈوچ میں یوز کار سکتے ہیں کسی بھی برگر میں آپ بچوں کو سنیکس بنا کے دے سکتے ہیں اس کے شامی بنا کے راکھ سکتے ہیں مہمانوں کو سنیکس کے طور پر یوز ہو سکتی ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوئے بہت زیادہ چیزوں میں یوز ہوتی ہے باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہیں سبز میچے ہرا دنیا پیاز بطروں کو اچھے طریقے سے ساتھ کرتے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں جی مسالے بچے کھائیں گے اس لئے میں نے مسالے کم کم ڈال لیاں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چلیں جب اس کو مکس کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ لوگ کچھ مسالے اس میں اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ ویڈیٹیبلز، گاجر، شیملمے، چکندر جس کو دو اکے باریک کاٹ کے استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی کھائے سکتے ہیں لیکن میں صرف اتنے ہی چیزیں یوز کر رہی ہوں اچھا طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جی مکس ہو چکا ہے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک میں چیک کر سکتے ہیں ایسے جو اکے بلکل صحیح ہے یہی ہمیں سٹکس یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم ڈرم سٹکس بنا رہے ہیں تو سٹکس کے اوپر بنائیں گے یہ جو آئسکریم کھاتے نہیں ہیں ہم لوگ یہ اکثر یہ ان کی میں نے سنبھال کے رکھی ہوں آپ چاہتے ہیں تو شاپ سے نہیں بھی لے سکتے ہیں میں نے ان کو اچھے سے دو لیا اب اس کے اوپر ایک میں آپ کو بنا کے بھی کھاتے ہوں دیکھیں ایک سٹک ہاتھ میں تھوڑا سا ایسے پہلے بیٹر لینا ہے ایسے پھر اس کو رکھنا اس کے اندر اس کے اوپر اس کو فول کر دینا ہے اچھے سے پیچھے ازان آوازیں دے ہیں اس کو اگنور کریں ایسے سٹک بناتے ہوئے اس کی یہ دیکھیں بلکل ایسے باقی کے بھی ریڈی کار لیتے ہیں تو فائنل یہ سارے میں نے ریڈی کار لیا یہ دیکھیں سٹکس کے اوپر تو اب دو آگے کیا کرتے ہیں ان کو کرتے ہیں جی سائٹ پر میں اپنے لیتے ہیں ایک کنڈا اچھے طریقے سے اس کو بھینٹیں 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 اچھے اچھے طریقے سے اس کے اوپر بھینٹیں کوٹنگ ہو جائیں ایسے یہ دیکھیں بھینٹیں 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 ایسے تمام بھینٹیں بھینٹیں گھی پین اس میں ڈال دیا گھی چولان کیا یہاں نیچے سے تو بس جلدی سے اب اسے کرتے ہیں گرم جیسے ہی گھی گرم ہو جائے آئل بھی یوز کا سکتے ہیں آپ لوگ میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں گھی گرم ہو چکا اب اس میکے کر کے جانے ڈرم سٹک بنا گا فیچ میں رکھے تھے وہ رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو بس ان کو ڈیپ فرائی بھی کہا سکتے ہیں شیلو فرائی بھی نہیں ہوں گئی تو اس لیے بس ان کو فرائی کرتے ہیں گولڈن سا پیارا سا کلر آنے تک آہستہ آہستہ ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے آرام سے پہلے تو تقریباً آدھا ایک منٹ چینج نہیں کرنی سائیڈ اس کی تو پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے لو فلیم پہ پہلے میڈیم سے لو سے میڈیم فلیم ہے اس کے بعد آپ چاہیے تو تھوڑا ہائی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ ہائی نہیں گھرتے یہ دیکھیں ایسا گولڈن سا کلر آنے تک ہی نے فرائی کر لینا ان کی سائیڈ چینج کرتے ہوئے بلکل آرام سے کرنا الکے ہاتھوں سے کیونکہ اندر سے ساری چیزیں اس کی پکی ہوئی ہیں صرف کے بعد ہم نے بریڈ گرمز اور انڈے کو پکانا ہے تو اس کی کوٹنگ ہے جو اوپر تو یہ اتر بھی سکتی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے مائے بریڈ جو ڈرم سٹکس ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں تو بس یہ دیکھیں اس کے فائنل لک ماشاءاللہ سبحاناللہ ہمارے مزد ایسا ڈرم سٹکس ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ بھی کھائیں انجوائی کریں جو میرے چینل پر نہیں ہے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ